ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو ہوم شیپ سواد کا خزانہ میں نسرین ایک بار پھر سے آپ سبھی کو ہولی کی ہاردک شب کامنا ہے ہولی کو اور بھی اسپیشل بنانے کے لیے آج میں لے کر آئی ہوں گجیا کی یہ ریسپی جو آپ کے تیوہار کو اور بھی خاص بنا دے گی یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خستہ بننے والی ریسپی ہے جو آپ سبھی کو بہت ہی پسند آئے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں گجیا کی یہ ریسپی اس کے لیے پہلے ہم اس کا ڈو تیار کریں گے یہاں پر ڈیر کپ میں نے میدہ لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے تین ٹیبل اسپون گھی اب اسے ہم اپنے ہاتھوں سے خوب اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے ہمیں اچھی طرح سے ملا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ آٹا بندنے لگا ہے تھوڑا تھوڑا پانی دے کر ہمیں اس کا ایک ڈو تیار کرنا ہے ہم اس کا سوفٹ ڈو نہیں تیار کریں گے ہمیں تھوڑا اسے ہارڈ ہی رکھنا ہے ڈو ہمارا تیار ہے اب ہم اسے ڈھک کر رسٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اب ایک پان میں ہمیں ایک ٹیبل کھی گرم کریں گے اور اس میں ہم کچھ ڈرائی فروز روست کریں گے ڈرائی فروز ہمارے روست ہو چکے ہیں اب سیم پان میں ایک ڈیبل اسپون ہم کھی اور ڈالیں گے اور اس میں میں نے ہاف کپ سوژی لیا ہے اسے ہمیں کلر چینج ہونے تک اچھی طرح سے روست کر لینا ہے سوژی ہم نے اچھی طرح سے روست کر لیا ہے اب سیم پان میں واپس ایک ٹیبل اسپون کھی ڈال کر ہم ایک تہائی کپ ناریل کا پاورڈر ڈال کر اسے بھی ہم روست کر لیں گے اب ان چیزوں کو ہم الگ نکال لیتے ہیں اب سیم پان میں یہاں پر میں نے ایک کپ مہوہ لیا ہے اسے بھی ہمیں کلر چینج ہونے تک پھون لینا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی اسپون الانچی پاورڈر اور ایک کپ پاورڈر شگر ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں یہ ہمارا پاورڈر شگر مہوہ میں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سوژی اور ناریل کا مکچر اور ان سبھی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چوپڈ ڈرائ فروٹس جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم ڈو کی طرف چلتے ہیں ایک بار اپنے ہاتھوں سے ڈو کو اچھی طرح سے ملالے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ڈکڑے ہم کر لیں گے اور اس کا ہم چھوٹا چھوٹا بال تیار کریں گے اب اس کی چھوٹی چھوٹی ہم پوڑی بنا لیتے ہیں اس طرح سے اب اس کے بیچ میں ہم ڈالیں گے فیلنگ اب اس کے کناروں پر ہم لگا دیں گے پانی اور اس طرح سے اسے ہم دباتے جائیں گے اس کے کناروں کو فولڈ کر کے اب ایک فولڈ کی مرضت سے ہم اس کے کناروں پر اس طرح سے دباتے جائیں گے جس سے یہ ڈیزائن بھی تیار ہو جائے گا اور یہ اس کے کنارے بھی مرض جائیں گے اس طرح سے ہماری ایک گوجیاں تیار ہے اب ہم ایک اور طریقے سے گوجیاں بنائیں گے اس کے لئے یہاں پر پوڑی پر ہم ڈال دیں گے فیلنگ اور اس کے کناروں کو ہم دباتے ہوئے اس طرح سے اسے ہم مرضتے جائیں گے یہ گوجیاں ہم بینا کسی سانچے کے تیار کریں گے اپنے ہاتھوں سے مور کر اس طرح سے یہاں پر سبھی گوجیاں میں نے تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے میں نے گوجیاں کو تیار کیا ہے پین میں میں نے دیل گرم کر کے گوجیاں ڈال دیا ہے اب ہم اسے میڈیم ہائی فلیم پر اس طرح سے پلٹ پلٹ کر کے ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے ٹیپ فرائی کریں گے ہم اسے سبھی گوجیاں ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کی پلٹنگ کرتے ہیں لیجے تیار ہے ہولی اسپیشل ماوہ گوجیاں جو آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ ضرور بنائیں اور اپنے استوہار کو اور بھی خاص اور اور بھی رنگین بنائیں بہت ہی خستہ اور بہت ہی ذائقے دار گوجیاں ایک بار پھر سے آپ سبھی کو میری طرف سے ہولی کی ہاردک شک کامنا ہے موسیقی